نواز شریف نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کی ہے جس کی انہیں سزا مل رہی ہے جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی صدر صاحب زدہ ابو الخیر محمد زبیر نے صوبائی مجلس شورہ عاملہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے اسلام سے بغاوت کی ہے جبکہ تین برتبہ حکومت میں آنے کے باوجود بھی سوت کا نظام ختم نہیں کیا جا سکا اور قادیانی کو اپنا بھائی قرار دیا جا رہا ہے اور یہ جی آئیٹی کی پکڑ نہیں ہے یہ کسی پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے یہ اللہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے اور جو لوگ بھی احکامات اسلامی کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں ان کا انجام یہ ہوتا ہے ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے جبکہ سنی جماعتوں کے اتحاد کے حوالے سے بتایا ہے کہ مولانا عویس نورانی اور دیگر اکابرین سے مذاکرات جاری ہیں بات چیت چل لائے اہل سنت کے جماعتوں کے درمیان بالخصوص شاہ ویس نورانی سے بھی کئی میٹنگ ہو چکی ہیں صاحب زیادہ حامد سید قادمی صاحب سے کئی میٹنگ ہو چکی ہیں صاحب زیادہ حامد رضا صاحب سنی تیاد کانسل کے سربراہ ہیں ان سے کافی میٹنگ ہو چکی ہیں سروت عزاد صاحب سے کافی میٹنگ ہو چکی ہیں حنیف طیب صاحب سے کافی میٹنگ ہوئی ہیں پیر بارو صاحب کے ایک اجلاس ہوا تھا جس سنی طریقے جو سربت بھائی ہیں سربت جہاں قادر صاحب ان سے اس سلسلے میں کافی میٹنگیں ہوئی ہیں جمعیت علماء پاکستان کے صبحی مجلس شورہ عاملہ کے اجلاس میں سندھ بھر سے آنے والے عتداران پر زور دیا گیا کہ آنے والے الیکشن 2018 کی تیاری زور و شور سے جاری رکھیں کیمرمنٹ ٹیم کے ہمراہ ندیم صدیقی میٹروان نیوز کراچی ایریک انصاف یوتھ ونگ نے ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے پریس کلپ پر